اپنی ششہ سے دشکرم کے معاملے میں پھسے ہوئے داتیو مہراج کے بارے میں ایک نئی جانکاری سامنے آئی ہیں پتہ چلا ہے کہ وہ لگاتار اپنی سمپتی بیشتے چلے جا رہے ہیں وہ لیکنی ہے کہ ان کے گروہ کلمہ ششہ سے دشکرم کے معاملے میں سی بی آئی جانچ کر رہی ہے اور داتیو مہراج عرف مدن راجستانی کے خاص سے اکدوارہ راجستان کے بیونے چلوں میں ان کی سمپتی سستے داموں میں پیچنا شروع کر دی گئی ہے شری شنیدھام ٹرسٹ کے پردھان ٹرسٹی کی حیثت سے داتیو مہراج نے بکری کے انیک دستاویجوں پر ہستاکچر کیے ہیں داتیو مہراج کی کچھ سمپتیوں کو ہائی کورٹ کے آدیش کے تتکال بعد اور کچھ پچھلے دنوں بیچا گیا ہے راجستان کے پالی سوجت عدوگک چھتر میں بھی شنیدھام ٹرسٹ کے نام سے سولہ لاکھ ورگ فیڈ میں بنی مہندی فیکٹری کو ایک کروڑ روپے میں بیچ دیا گیا پالی جلے کے ہی آلاس میں تین بیگا جمین بھی بیچی گئی ہے اسی طرح جائپور میں دیوی چرنجیو کالونی میں شری دھام ٹرسٹ کے نام سے دو منجلہ مقان بیچ دیا گیا سوال اس بات کا ہے کہ آخر داتیو مہراج ایسا کیوں کر رہے ہیں داتیو مہراج کو ایسا لگ رہا ہے کہ سی بی آئی جانچ کے بعد انہیں جیل کی ہوا خانا پڑ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ داتیو مہراج کے آشنم کی سمپتیاں لگاتار پیچ کر پیسہ اکھٹا کیا جا رہا ہے موسیقی